موسیقی سیاسی مسائل چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور روز مرہ کی بنیاد پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں بات کرنے جا رہا ہوں چکن کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں روٹی کے حوالے سے اور اس وقت جو صورتحال ہے اگر ہم برائلر چکن کو دیکھیں تو عید پر اس کی قیمت جو تھی وہ چار سو بائیس روپے کلو آپ کو لاہور میں مل رہا تھا جب آپ لاہور میں چار سو بائیس روپے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضافات میں اس سے کہیں زیادہ ریٹ ہوگا کراچی میں اس سے بھی زیادہ ریٹ ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں چار سو بائیس روپے کی تو اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم صافی گوشت کی بات کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی مہنگا ہوگا یعنی آپ جس وقت گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ صاف نہیں کیا جاتا اس میں پوٹا اس میں جو ہے سری وہ شامل کر دی جاتی ہے اور بعد میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پندرہ فیصد مہنگا آپ کو اور ملتا ہے میں عید کی ریٹ کی بات کر رہا ہوں یہ چار سو بائیس روپے تھا چار سو بائیس سے آگے گیا میں پرسو کی بات کروں تو پرسو یہ ریٹ جو تھا وہ چار سو چھتیس روپے تھا کل یہ چار سو چھوالیس روپے ہو گیا اور آج یہ ریٹ چار سو اکاون روپے لاہور میں تھا جب ہم اس ریٹ کی بات کرتے ہیں چار سو اکاون روپے کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے بریلر کی قیمت میں چکن کی قیمت میں یہاں پر لاہور میں اور اگر میں لاہور سے باہر چلا جاؤں تو یہ ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے اور کراچی میں اس وقت پانچ سو ستر روپے تک پانچ سو بیس سے پانچ سو ستر روپے کہیں کوئی ریٹ ہے کہیں کوئی روٹ ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ریمارک سامنے آتے ہیں جو کمنٹ سامنے آتے ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو بریلر چکن ہے اس نے اس وقت شکست دے دی ہے بڑے گوشت کو بھی سرکاری ریٹ اس کا چار سو پچاس روپے ہے اگرچہ چار سو پچاس روپے پر ملنا مشکل ہے جو آپ کو ملتا ہڈیاں ملتی ہیں لیکن سرکاری ریٹ کے مقابلے میں اس وقت آج چکن کا ریٹ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے بڑے گوشت کو شکست دے دیا اور یہ گوشت کا بریلر کا ریٹ جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے بڑی خوفناک صورتحال ہے کیونکہ میں اس کو دو تین حوالوں سے دیکھتا ہوں پہلا حوالہ یہ ہے کہ جب ہم بریلر چکن کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گوشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر بریلر دستیاب نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ تمام لوڈ آپ کا میٹ پر اور مٹن پر چلا جائے گا بیف پر چلا جائے گا جب آپ کا بیف پر اور مٹن پر لوڈ چلا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی ڈیمانڈنٹ سپلائی کا ایشو پیدا ہوگا اور وہ مزید مہنگے ہو جائیں گے اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں بریلر اسکوسییشن سے تو وہ ہمیں اس میں کئی پہلو بتاتے ہیں وہ مزید پہلو بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ریکارڈ قیمت کے اوپر چکن مل رہا ہے اور یہ مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ ہمارے سامنے جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر عید تک یہ مہنگا ہوگا عید کے بعد جب تھریشر چلنا بند ہو جائیں گے بیماری میں کمی آنا شروع ہوگی تو عید کے بعد انشاءاللہ قیمتیں نیچے آئیں گی یہ نیچے آنے کی بجائے اوپر جا رہی ہیں اور صرف بریلر کی بات نہیں کرنی مجھے آج یہاں پر روٹی کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے وزیراللہ پنجاب بار بار کہہ رہے ہیں کہ گندم کی پیداوار جو ہے ٹونٹی پوائنٹ نائن ملین میٹرک ٹن خند ان کے ٹویٹس ہیں اس کے مطابق ہوئی ہے ایک ریکارڈ پیداوار ہے اس ریکارڈ پیداوار میں خریداری کا عمل بھی ایک سو ایک فیصد مکمل کر لیا گیا ہے شفاف طریقے سے مکمل کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ٹھیک ہے ریکارڈ پیداوار ہوگی گندم کی یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک سو ایک فیصد یہاں پر خریداری مکمل کر لی تو اس کے نتیجے میں ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ آٹا واپفر دستیاب ہو جاتا لیکن صورتحال یہ ہے کہ آٹے کا تھیلہ جو بہت عرصے تک آٹھ سو پانچ روپے کا رہا پھر اس کے بعد وہ آٹھ سو ساٹھ روپے پہ گیا اور اس وقت جو ہے وہ ایک ہزار اسی پر بھی نہیں مل رہا بعض جگہوں پر گیارہ سو روپے مل رہا ہے تو پھر ہمارے جو نانبی ایسوسییشن ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ روٹی جو ہوگی وہ آٹھ روپے کی نہیں ہوگی وہ بارہ روپے کی ہوگی پتہ نہیں اس میں کچھ مارجن رکھا گیا ہوگا شاید کہ دو روپے نیگوسیشن ہوگی دو روپے کم کر دیے جائیں گے دو سو روپے میں ہو جائیں گی لیکن اعلان جے ہے کہ بارہ روپے کی ہوگی آج جو مذاقرات ہوئے اس میں بھی جو کامیاب نہیں ہو سکے اور اب کیا اعلان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو رات کو میٹنگ ہوگی اس وقت موقف کے ہے اس پر بھی بات کریں گے پرانکہ بخائدہ آغاز کرتا ہوں ان ایشیوز کے حوالے سے جو میرے ایشیوز ہیں جو آپ کے ایشیوز ہیں ہمیں روزانہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ ریڈ بڑھتے چلے جا رہے ہیں دعوی اور وعدے سامنے آ جاتے ہیں ریڈ بڑھتے چلے جاتے ہیں ریڈ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بہت مشکور ہوں رضا خورسن صاحب میرے سا یہاں پر موجود ہیں آپ سابق چیئرمن پاکستان پولٹری ایسوسییشن کے اس وقت اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ رضا صاحب آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے آپ کو بیماری سے صحیح ہونے پر مبارک بات بھی دینی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اس کے ساتھ جو ساری صورتحال چل رہی اس پر بھی بات کرنی ہے اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں افتاب اسلام گل سب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ صدر ہیں نان روٹی ایسوسییشن لاہور کے افتاب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی یہاں پر آنے کے لیے اور اس وقت آپ بھی جو ہے بلکل بریلر والوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں مہگا کرنے کے حوالے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ روٹی جو ہے کم از کم آپ تو ففٹی پرسنٹ اس میں اضافہ کی طرف جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں اس پر بات کریں گے اور اشرا مہتاف صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ لاہور کے اکنامک ریپورٹرز ایسوسییشن کے سابق صدر ہیں سینئر اکنامک ریپورٹر ہیں ان چیزوں کو بہتر طور پر سوچتے ہیں میں بات کا آغاز اشرا صاحب قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں مارکیٹ کی جو پرائسیز ہیں ہر چیز کی پرائس جو بڑھتی چلی جا رہے ہیں واپس نہیں آ رہی یہ جو ٹرنڈ چل رہا ہے یہ کیا ہے یہ دیکھیں جی مجھے تو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو پتا ایک سیالکوٹ کا باقیہ پیش آیا تھا بزار کے اندر ایک سرکاری افسر کے ساتھ جو مشیر تھی اطلاعات ان کا میرا ذاتی خیال ہے انتظامیہ نے اب وہ کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ جو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے یہ سارا جو قصور ہے یا سارا ندلہ وہاں پہ گر رہا ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پچھلے اس بہتر سال سے آپ اگر نوٹ کریں جیسے یہ کہتی ہے حکومت کے بہتر سال کی لوٹ مار بہتر سال کا یہ بہتر سال کے اندر آٹا جو ہے سفر کرتا ہوا باتیس تیتیر روی کلو پہ گیا تھا بہتر سال جو کہتے ہیں اس کے بعد ان کی جو گورمیٹ ہے اس سے پہلے کی بات کرنا چینی جو تھی وہ بابن روپے پہ چلی گئی یا پچھتن روپے پہ آگئی گی جو تھا وہ کوئی ڈیٹھ سو روپے کلو پہ چلا گیا اب یہ بہتر سال کے اوپر یہ تین سال اگر ڈالیں تو ان تین سال کے اندر یہ ڈبل ان کی قیمتیں ہو گئی ہیں جیسے یہ روٹی کی بات کر رہے ہیں گریپ نظر نہیں آ رہی مطلب بہتر سال کی نومار کا ذکر تو کیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھاپے چھوپے پڑھنے چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے میرا یہ ہرگل مطلب نہیں ہے چھاپے پڑھیں میرا مطلب بھی ان کو بٹھائیں دیکھیں ان کے مسائل آپ خود بھی ان میں انپوٹ ڈالیں اور اس کا جو جتنا بنتا ہے بتوازن جانے توازن اس کے اندر کیسے برقرار رکھا جاتا ہے وہ ایک طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے طریقہ کار اڈاپٹ کیا جن لوگوں کو فسیلٹی دینی تھی ان کو تو انہوں نے دی نہیں ہے آپ نے یہ اپنی لائف میں دیکھا ہے کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس کوئی اچھی گاڑی دی ہو انہوں نے گھر دیا ہو حالانکہ اس نے قوم کو نیشن کو پروان چلا رہا ہوتا ہے اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری جو افسر ہے ستار ویسکل کے افسر بھی خوبصورت ہی گاڑی ہوتی ہے اس کو گھر بھی دیا جاتا ہے اس کو نوکت چاکر بھی دیا جاتے ہیں تو یہ پیرٹی تو ہے پورے ملک میں مطلب ہمارے مادی میں بھی ایک ایک پیرٹی ہے اس میں اگر بات کریں یہ قیمتوں کے والے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہتر سال کے اندر ریکارڈ کیم نہیں ہوئے یہ تین سال کے اندر ہو گئے ہیں ہاری چیل کی سنچری ڈبل سنچری چار سنچری ہیں ساڑھے چار سنچری ہیں مکمل ہوئی ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی کو اس پر تھوڑا سا ہو چاہے اصل میں دلکھو سے دلکھو سے جیسے میران صاحب کا دعویٰ تھا کہ چھوٹے لوگوں کو ہم اوپر لائیں گے تو برگی چھوٹی تھی ہے انہوں نے کٹے کے سامنے لائے کے اس کو کھڑا کر دی ہے اب وہ کٹا پر شرمندہ ہے وہ نیچے ہو گیا برگی اوپر چلی گئی ہے لیٹ اس طرح سے بڑھ گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا مطلب اس میں کہاں حکومت کھڑی ہے کہاں وہ عید پر جو ریڈ تھا چار سو بائیس روپے تھا پھر خیال یہ تھا کہ یہ واپس تین سو روپے پر آئے گا سوہ تین سو ساڑھے تین سو روپے پر آ جائے گا لیکن یہ پرسوں کا ریڈ چار سو چھتیس کل چار سو چوالیس آج چار سو اکاون روپے رضی صاحب یہ میرے خیال ہے منافع کی اور مہنگائی کا ایک نیا ریکارڈنی آپ نے قائم کر دیا جی بہت شکریہ ہے نجم آپ کا اور میں معذر چاہوں گا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دو پرگام میں مجھے بلایا لیکن دیو ٹو کوورڈ میں آج فرس ٹائم آفٹر تھرٹی فائیو ڈیز گھر سے نکلاؤں کچھ بڑی طلق حقیقتیں ہیں جن کی طرح عشر صاحب نے بھی شارع کی ہے آپ نے جو ابتدائیہ وہ بھی زہر ایک عوام دوستی ہے اور عوام کے والے سے آپ سب لوگ سوچتے ہیں لیکن جو پروڈیوسرز ہوتا ہے اس کے بھی کچھ مسائلز ہوتے ہیں جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کو اسے حرف نظر نہیں کیا جا سکتا وہ کیا ریزنز ہیں کہ ان تین سالوں میں چیزیں اتنی اوپر جا رہی ہیں جو ستر سال میں نہیں گئی اور پولٹی اس کی ایک بہت شاندار مسال ہے کہ پولٹی ہمیشہ سے کنزیومر فرینڈلی لئی ہے اس نے مٹن کو بیو کو پلسیز کو ویجیٹیبلز کو ان کی پرائیسیز کو اس نے بیلنس رکھنے میں مینٹین کرنے میں اس کا بڑا امپارٹن رول رہا ہے اور فارچونیٹلی جب سے یہ شروعی نائنکین سکسٹیز کی ابتدا میں پاکستان میں کمرشل پولٹی تو یہ بڑی پاپولر ہی ہے اور اس نے اینولی ٹین پرسنٹ پر اینم اس نے گروت کیا ایک دو سال آئے جب ویڈنگ بین آیا مینواشی صاحب کے پیر نائنٹی سیمن نائنٹی ایٹ کے دور میں تو یہ وہاں پر اس کی گروت منفی ہوئی اس کے بعد اس سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہوئے نا پولٹی کی گروت میں وہ کووٹ کے آنے سے ہوئے اور آپ ایک چیز نجم صاحب ذہن میں رکھیں کہ پولٹیوں یا دیگر پرادیکٹس گندہ مہمہ کئی ہے اس وقت پوری دنیا میں ان کی پرائسی جو ہیں وہ کووٹ کی آنے کے بعد دبل ہو چکی ہیں آپ گندم کی بات کریں گے آپ کو پوری دنیا سے اٹھارہ سو روپے من میں گندم نہیں ملے گی آپ کی کاس جب اگر اٹھارہ سو پہ مل جائے گی تو آپ جب اس کے اوپر کاس ڈالیں گے تو وہ اکیس بائیس سو پہ چلے جائے گی آپ کئی کی بات کریں گے آپ پولٹی کی بات کریں گے اب دسمبر میں آپ لوگوں نے کہا چھزار روپے کا انڈہ چھزار روپے کا انڈہ اور وہ بہت ہی ریٹ تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جب پروڈیکشن شارٹ ہوئی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جب ہم نے اس ریجن کو دیکھا جس میں انڈیا کو دیکھا ہم نے ایران کو دیکھا ہم نے فغانستان کو دیکھا تو پاکستان کا جو انڈہ تھا ان تمام ملکوں سے سستہ تھا کم اکم پر کریڈ فائی و انڈر سے لے کے ون تھاؤزن کا ابھی صورتحال یہ ہے کہ تین چار ایسی چیزیں مرتب ہوئی ہیں کہ جس میں ہم اس سے پہلے ہر پروگرام میں حکومت کو موردیل ازام پھراتے رہے ہیں تو تو سم ایکسٹنٹ حکومت ہمارے مسائل کو حل کرنے میں نہ کام رہی ہے ہم نے تین سال میں فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ رضاق داؤ صاحب سے حماد عزر صاحب سے پنجاب لیول پہ سیکٹری لائش ٹاک سیکٹری انڈسٹری چیف سیکٹری تک اپنی جو اگزار شاہد پہنچائی ہیں تین سال میں نجم صاحبی اسلام اکباس صاحب سے تین سال میں ہمیں ایک پینی کا ریلیف نہیں ملا آپ کی جو پولٹی انڈسٹری آج آپ کے سامنے ایک اتنی شاندار شکل میں اگر کھڑی ہے نا تو یہ صرف اس لیے کھڑی ہے کہ حکومتوں نے اس کو ہر دور میں ریلیف دی ہے کہ یہ ایک فوڈ آئیٹم ہے کنزیومر فرینڈلی ہے سری میں مجھے یاد پڑھتا ہے ریلیف صاحب تین سو بین سر پہ شاید وہ ریلیف تھا جو زیادہ سے زیادہ آپ اس سے پہلے پہلے بھی آپ شکوا کرتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے پہلے بھی شکوا کرتے تھے کہ بیماری آ گئی ہے اس کے بعد تین سو بین سر پہ بہت بڑا ریلیف تھا جس پہ آپ جاتے تھے اس وقت آپ ساڑھے چار سو کو کھروس کر چکے ہیں آج کی تاریخ میں ایک نیا ریکارڈ کرتے تھے میں اس کی طرف آ رہا ہوں آہ لازٹ یئر میئی میں آہ ہمارا جو افیشل ریٹ تھا وہ تین سو تیسر پہ چکن میٹ کا تھا جب کہ جب گورنمنٹ نے اس کو کیپ کیا ایک ماہ میئی کا منتھ میں تو کیپنگ کی وجہ سے جب سپلائی سموت نہیں رہتی تو یہ تین سو ساٹھ تین سو سی تک سیل ہوتا رہا ابھی اس کی یہ صورتحال ہے کہ عید سے ایک دن پہلے جس دن آپ نے سپورٹی پہ پروگرام کیا تین سو بائیس ریٹ تھا اگلے دن تین سو انہتیس ہو گیا میں نے آپ کو آپ کا پروگرام آپ نے جب مجھے ریکارڈنگ دی اور میں نے سونا میں نے آپ کو میسج کیا تھا میں نے کہا کہ نیکسٹ آفٹر ثری فور ڈیز آفٹر وکیشن یہ تیس چالیس روز پہ اس کی پرائیس نیچے آ جائے گی اور یہ میری اسیسمنٹ ہے نجم صاحب میں آنیس ٹو گارڈ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اپ ریٹ بڑا ہے اس کی میرے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کوئی لاجک نہیں ہے صرف اس میں اس کی جو پروڈیکشن ہے وہ کم ہوئی ہے وہ کیسے کم ہوئی ہے ایک تو کوورٹ کی وجہ سے پچھلے سال جب کوورٹ آیا تو ہم ہنڈر پرشنٹ پروڈیوس کر رہے تھے کوورٹ کی وجہ سے ہماری فارٹی فارٹی فائی پرشنٹ ہماری ویڈنگ کی ڈیمانڈ فیسٹیوٹی گیدرینگ ہوتلینگ ریسٹورنٹ ایبریتنگ کلوس اور ایک دم سے ہم دھرام سے نیچے گی رہے اور ون ایٹی روپیز لائیف چکن کی جو کاس تھی وہ ہم نے سیونٹی ایٹی نائنٹی کے اوپر دو ماہ بیچا مارچ اور اپلر اس سے انڈسٹی میں بہت زیادہ پیسہ ڈرین ہو گیا بڑے بڑے ادارے اس میں بند ہوں میں نام نہیں لینا چاہتا میں آپ کو آفدر کارٹ پروام کے بعد بتا دوں گا کہ وہ ادارے جو تیس تیس پینتیس پینتیس سال سے پائنیر تھے جو ادارے انہوں نے اپنے پراجیکٹ بند کر دی ہے اس کے بعد کوورٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو گرینڈ پیرنٹ آتا ہے جو سیڈ آتا ہے اس کی ٹائم لی سپلائی نہیں ہو سکی دنیا میں ایک وہ ایشو آ گیا اچھا اب اب پرائیس کہاں پہ رہا ہے کہاں تک جائے گا یہ میری ادارے شن لیں کہ ابھی جو سپل ہے نا ایک تو ہمارا چاہ رہا ہے یہ ڈرائی ویدر کا اپریل میں ہی جون ڈرائی ویدر میں جو آپ کی ہمڈیٹی ہے وہ باہر جو ہمڈیٹی ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی فائی پہ تک چلی جاتی ہے ڈراب ہو جاتی ہے ہمیں ان ہاؤس ہمڈیٹی چاہیے فیفٹی پلاس میں سر اگر کنٹرول ہیں سارے کے سارے جتنے سر نیچر کے آگے ایک ہاتھہ کنٹرول ہے نا نیچر کے آگے ایک ہاتھہ کنٹرول ہے جب باہر اگر ٹونٹی ہو جائے گا تو ہمارے لیے اندر فیفٹی مینٹن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور فیفٹی کے بجائے جب فارٹی فائی ہمڈیٹی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر آؤٹسائی ٹیمپریچر لاہور میں فارٹی اٹھ تک جاتا ہے ہمارے سے یہ پھر ہاؤس میں بیلنس نہیں رہتا برٹس ٹیس میں آ جاتا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو تھریشر ہے وہ اپریل میں ہی فول چلتا ہے اور ہوا میں پولوشن ہوتی ہے ہمارے جو کنٹرول ہاؤس میں جو فینز ہیں فائی بائی فائی فیٹ کے ہیں اور یہ دو کلومیٹر ریڈیس سے ہوا اندر کھینجتے ہیں اور جہاں پہ پولٹی ہے وہاں پہ اگری کلچر ہے جہاں پہ اگری کلچر ہے وہاں پہ پولٹی ہے جب یہ ساری ڈسٹ جاتی ہے تو اس سے ریسپریٹری پرابلمز آتی ہے اب ہم کرونا کے ہیں کوورٹ بیسیکلی فلو ہے اس کا مطلب اب کیا لیا اس سے پہلے یہاں پہ دو سوال آگے میں ڈزیز کی طرف آ رہا ہوں یہاں پہ دو سوال آگے پہلے سوال یہ آگیا کہ آپ نے کہا اپریل میر جون جو ہیں ڈرائی سیزن ہے اور اس وقت ہم بے سے گزر رہے ہیں اور میہ کے بعد ابھی جون ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو 451 رپے ریٹ ہوا ہے یہ جون میں ابھی آپ جون تک جائیں گے جولائی آنے سے پہلے پہلے آپ اس کو مزید بڑھائیں گے یہ مزید بڑھے گا نمبر ایک نمبر ٹو ماضی میں جب بیماری آتی تھی تو مرگی کوئی سستہ ہو جاتا تھا یہ نئی سائنس شروع ہو گئی ہے میں ایک سمبل سی مثال دیتا ہوں جب پچھلے سال کوورڈ آیا نا ہمارے پاس بریلر کے اوپر ایک پیمان ہے گرینڈ پیرنٹ ہم کتنا پروڈیوز کرتے ہیں گرینڈ پیرنٹ سے نیچے پیرنٹ سٹاک جس کو ہم بریڈر کہتے ہیں جس میں سے بریلر چوزہ ملتا ہے ہمارے پاس جنوری فروڈی مارچ سے لے کے جون تک ہم پروڈیوز کر رہے سے پندرہ سے لے کے سولہ میلین پیرنٹ سٹاک آج وہ ڈیکریز کرتے کرتے تقریباً لیون سے ٹویل پہ چلا گیا ہے اور ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید جولائی کے بعد مزید ایک آدھ میلین اس میں کمی آئے گی جو ہمیں ٹائم پہ امپورٹ دیو ہے اس آب کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سستہ نہیں ہوگا ابھی دیکھیں بلکہ سستہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے کبھی بھی کوئی پرادیکٹ بھی ایک اس کی پیک کا ایک ٹائم ہوتا ہے ساڑھے تین سو صاحب پونے چار سو تھا چار سو تھا سوا چار سو ہوا ساڑھے چار سو ہو گیا میری بات تھوڑی سی مکمل ہونا ہے لوگوں کی تسلیح ہو جائے گی میں بھی یہاں پہ ہوں آپ بھی یہاں پہ ہے مرگی بھی یہاں پہ ہے نہ مرگی آپ نے سستی کر سکنے نہ میں مہنگی کر سکتا ہوں یا نہ آپ مہنگی کر سکتے نہ میں سستی کر سکتا ہوں جس وقت اچھی رین آجاتی ہیں دو تین وہ پندرہ جون کو آجیں وہ پچیس جون کو آجیں وہ پانچ جولائی کو آجیں وہ پندرہ جولائی کو آجیں اس کے ساتھ جتنی بھی یہ دسٹ ہے ہوا میں جس کو پولٹی ہاؤز کھینچ رہے ہیں اور جس کی ویسے ریسپیریٹری پرابلمز میں آ رہے ہیں اس میں انفیکشنز بونکائٹس ہے اور اسی طرح کی دوسری پرابلمز ہے ریسپیریٹری جس کی ویسے مرگی میں بیماری آتی ہے مرگی بھزن نہیں کرتی ہے اور اس وقت انڈر ویٹ ہے دوسرا انڈر ویٹ جو برڈ آ رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا اچھا ریٹ ہے اگر ٹین فیفٹین ٹونٹی پرسنٹ فارمز کا فلاک صحت مند بھی ہے نا تو وہ رسک نہیں لیتا کہ جب اتنا بڑا ریٹ گرتا ہے تو پچاف شاہ صرف ایک دن میں گرتا ہے اس لیے بھی لوگ اس کو اب ایک آپ کو میں بڑا مزہ کی بات ہے کہ کبھی بھی پاکستان میں مرگی کی جو ہیبریج ہے نا وہ رینج میں رہی ہے دو کلو سے لے کر دو ٹو پائنٹ فائیو کیجی کے دمیان اس سے چھوٹی مرگی نہیں بھگتی ابھی جو رینج ہے یہ ڈراپ ہو کے ڈیڑھ کیجی سے دو کیجی کے دمیان چلی گی ہے صرف وہی تو میں اصل میں افطاف صاحب کی طور پر بھی جانا ہے ان سے بھی تھوڑا سا پوچھنا ہے لیکن مسئلہ کیا ہو گیا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مرگی آپ بیچ رہے ہیں ڈیڑھ کلو گرام کی ڈیڑھ کلو گرام کی مرگی بیچ رہے ہیں مارے پاس سپلائی شارٹ ہے پروڈیکشن نہیں ہے ڈیڑھ کلو گرام کی مرگی بیچ رہے ہیں ریٹ اس کا آپ نے چار سو ہی کامون روپے آج کا رکھا ہوا ہے ساڑھے چار سو روپے پہ بیچ رہے ہیں سر ہمیں نہیں رکھا ہوئے یہ مارکیٹ ہے سر کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے نا مارکیٹ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اگر منپلیشن نکل آئے تو جو چور کی سسایہ میں وہ لینے کو تیار ہوں کارٹلیزیشن نہیں ہے اس میں میں کہتا ہوں اگر کوئی اس کو ثابت کر دے کارٹلیزیشن میں آپ کو آنسٹو گارڈ بتا رہا ہوں میرے پاس جتنے پندرہ بیس یونٹ ہیں تین دن پہلے میں نے جو بات کیا سارے کلوز میں دی دوارہ آپ سے بات کروں گا کوئی بندہ فیفٹی پرسنٹ پر کام کر رہا ہے کوئی 30% پر کام کر رہا ہے کوئی 70% پر کام کر رہا ہے کوئی بندہ 100% پیسٹی پر کام نہیں کر رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ کووڈ کے آنے کے بعد ہم سلسل لاسیز میں ہیں پتہ ہے کہ کووڈ آنے کے بعد آپ لاسیز میں ہیں کووڈ آنے کے بعد ہمیں بریک پر جانا ہے کووڈ آنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈیمانڈ بلکل کام ہوکے رہ گئی اس وقت دیکھیں نا شادیاں باند ہیں تقریبات باند ہیں شادی حال باند ہیں سپلائی ہونی چاہیے تھی قیمت کام ہونی چاہیے تھی لیکن بلکل یہ الٹا کام چل رہا ہے رضا صاحب کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ کارٹرنیزیشن یہاں پر ثابت ہو جائے تو چور کی سزا وہ میری سزا میں ہر سزا بھگنے کے لیے تیار ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریٹ جو ہے کس طرح اوپر جا رہا ہے کون اس کو روکے گا کس طرح روک سکتا ہے اب آجتے ہیں روٹی کے اوپر روٹی کا ریٹ کیا ہے اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں لیلکم بیک فرم یوریک ناظرین بات کر رہے ہیں اس وقت مہنگائی کے حوالے سے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاری ہے اور جہاں پر ہم نے آپ کے سامنے برائیلر کی ساری صورتحال رکھی یہاں پر رضا خرزنستہ برسط موجود ہیں بعد میں ان سے مزید بھی بات کریں گے اشرا مہتاستہ بھی موجود ہے لیکن اس کے درمیان آپ صدر ہیں نان روٹی ایسوسیشن لاہور کے اور آج آپ نے بھی روٹی مہنگی کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن روٹی بھی مہنگی نہیں ہوئی ہم نے ریکنسٹ کی ہوئی ہے اصل میں روٹی کا بیس سے پیش ہوا ہے روٹی بنتی کس سے ہے آٹے سے آٹے سے بنتی ہے تو موجود کلی بات تو یہ ہے جب آٹا مہنگا ہوگا تو کامن سنس ہے کہ تو روٹی کو مہنگی ہوگی کیونکہ آٹے سے بننی ہے نا روٹی تو ابھی رمضان میں ابھی آپ کو سرکاری جب گندم ریلیز ہوگی آٹا آئے کا اس طفح ماشاءاللہ میں وزیر اللہ پنجاب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا ان کے بیانات دیکھ رہا تھا ریکارڈ گندم ہوئی ہے ریکارڈ گندم ہونے کے بعد مطلب یہ کہ ہمارے پر گندم کی کمی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے خریداری انہوں نے مقمل کر لی ہے وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھ رہا تھا ایک سو ایک فیصد خریداری جیتنا ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ کر لی مطلب یہ کہ گندم آپ کو مل جائے گی آٹا آپ کو مل جائے گا پھر مہنگی کرنے کی ضرورت ہے کب مل جائے گا یہ بھی پتا ہے نا کب ملے گا ابھی تو آٹا جو ہے وہ نجم بھائی ابھی کی بات کریے ابھی آپ کسی نمائندے کو بھیجیں اور پتا کریں کہ آٹا کی کمت کی ہے آٹا کی کمت جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس دن ہو گیا کہ مہنگا ہو چکا ہے بیس کجی کا تھیلہ جو ہے وہ تقریباً گیرہ سو بے مل جائے اب جب آٹا کی کمت کم ہوگی گندم کا پتا چلے لے کہ مارے پاس آئی ہے تو اس وقت ہم بھی یہی ہیں آٹا بھی ایدر ہے آپ بھی ایدر ہے اس پہ بیٹھ کے پھر بہت کر لے گئے فیلحال جو صورتحال ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آٹھ سو ساٹھ سے بڑا کر آٹے کی قیمت تقریباً گیرہ سو پہ چلے گئی ہے اب تندور والے نے تو آٹا لینا شروع کیا ہوئے نا وہ تو مہنگا آٹا لے رہے ہیں جب وہ مہنگا آٹا لے رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح آٹھ روپے کی روٹی بیٹھے ہیں نہیں آپ اس میں سے دیکھیں جب میں سرکار سے دوسرے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے بچت نکال لیتے ہیں مثلا خمیری روٹی جو ہے وہ آپ پندرہ روپے کی دیتے ہیں سادہ نان آپ پندرہ روپے کا دیتے ہیں روگنی نان آپ پچیس روپے کا چالیس روپے کا وہ دیتے ہیں آپ باقی تمام نان جتنے ہیں کیمی والا نان لینے چلے جائیں وہ آپ کو ڈیٹھ سو روپے کا ایک سو ساٹھ روپے کا ستر روپے کا ایک سو ساٹھ روپے کا ایک سو ساٹھ روپے کی دیتے ہیں جہاں پہ یہ سب نان لیتے ہیں وہ آپ نے بات دیا ہے میں بات کرتا ہوں جو بیٹھا ہے وہ صرف روٹی اور نان لگا رہے ہیں اب آگے جو آگے جو آگے نا مارا فاس فورٹ اس نے بچوں کا مائنڈ چینج کر دیا وہ کیمی والے نان کا ویسی کام فتم ہو گیا لوگ برگر پیزے کی طرف چلے دیں وہ کم لوگ ہیں شکین لوگ آپ کی کھاتے ہوں گے کیمی والے یا آلو والے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ کیلکولیشن نکالتی ہے روٹی کی نان کی ایک ایک روپے کی کیلکولیشن نکال کے پھر تندور والے کو ریٹ دیا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ کیلکولیشن نکلی آٹے کی کیا کبھی گیس برانے سے پہلے کیلکولیشن نکالتی ہے اس سے پہلے بھی جب آپ نے ٹھیک ٹھا قسم کے مظاہرے کیے تھے ناصر باغ میں بھی کیا تھا میں نے پروغام بھی کیا تھا اس کے اوپر مجھے اس لیے آپ کے ایشوز کا پتہ ہے جب اس کی کلکولیشن نکالی گئی تھی تو آپ گھاٹے میں نہیں تھے گھاٹے میں نہیں تھے دوزار تیرہ کے بعد نجم بھائی روٹی کا ریٹ نہیں بڑھا دوزار تیرہ کے بعد سادہ روٹی کو نہیں بڑھانے دیا ہر دفعہ ہر گورنمنٹ نے اس پہ ایک ظلم ارض جاتی کی اور بعد یہ صرف لاہور کی نہیں ہیں سندھ میں کیا روٹی کا ریٹ ہے لاہور سے باہر نکلیں آپ کو پتہ چلے روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے لاہور پہ بہت زیادہ میں گزارش کرتا ہے لاہور پہ فوکس کیا جاتا ہے حالانکہ لاہور میں دکانوں کی قرائے زیادہ ہیں لاہور میں اخراجات زیادہ ہیں اس کے باوجود روٹی پہ ہم نے کبھی خودصافتہ ابھی کچھ چینل چلا رہے تھے خودصافتہ ریٹ ہم نہیں بڑھاتے بھائی ہم غریب لوگ ہیں چھتے پڑھنے شروع جاتے ہیں پولیس آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ملے دار ایسے ہوتے ہیں وہ آگے ایش اٹھا جاتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ اب عوام با شعور ہے کیا عوام روٹی خریدنے آئے گی بزار میں تو وہ آٹا نہیں خریدے گی جب عوام کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی 860 والا آٹا وہ گیرہ سوپے چلا گیا ہے اب نان بھئی کیا کرے گا بچارہ صرف ایشو یہ ہے آج آپ کی جو مذاکرات ہوئے تو آپ نے اہزل انظامیہ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی سر بالکل رکھی ہے نجم بھائی یہی ریکویسٹ تو پھر یہ کیوں بات کی جاری کہ آج کے مذاکرات نقام ہو گئے ہمارے دیکھیں یہ تو زیادتی ہے نا اگر نقام ہو گئے ہیں تو اس پہ آپ دیکھیں کہ کیوں نقام ہوئے ہیں کہ آٹا مہنگ ہے روٹی سستی یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ نے روٹی اتنے کی پکوانی ہے تو کم از کم آٹے میں ریلیف دے دیئے جائے سبسیڈائز کر دیئے جائے سبسیڈائز کریں آپ تندور والے کو آٹا سستہ دیں روٹی سستی لے لیں دوسری بات ہے آپ جب ریٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں میں نے گورمنٹ پارلوں سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جب یہ بارہ روپے کی بات کرتے ہیں افتاف صاحب تو افتاف صاحب بارہ روپے بہت زیادہ ریٹ ہے آپ اکٹھا 50% بڑھا رہے ہیں آپ کو آٹھ کا نہیں وارہ کھاتا آپ 9 روپے کر لیں اگر میں اس پہ آتا ہوں نا نجب بھائی 6 روپے کی روٹی تھی 500 روپے کا تھالہ تھا آٹے کا یہ آپ چیک کروا سکتے ہیں اور اب آٹے کی قیمت کیا ہے 1100 روپے کتنا ریٹ بنتا ہے آپ بتا دیں پھر تو بارہ روپے یہ آپ بنانا چاہئے ہیں آپ بتا دیں میں آپ کو لوجیکلی بتا رہا ہوں کہ 500 روپے کا تھالہ تھا 6 روپے کی نسیم صادق صاحب ڈی سی لاہور تھے لاسٹ نوٹیکیشن انہوں نے مارا کیا تھا روٹی کا روٹی میں ہمیشہ گورنبر نے ہم سے ریلیف لیا ہے اور زبردستی لیا ہے اس کے باوجود آپ کے سامنے ہم نے مزارے کیے دکانے بند کی ہر تالے کی کیا دیا ہے ایک روپے دے دیا اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں تو کچھ دو رہا ہے نہیں کہنے بھائی آپ آٹا سستہ کر دو روٹی سستی لے لو کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ سکردہ جیسا سکردہ جیسا سکردہ جیسا بڑی مشکل محنت کرتے ہیں ایک گرم تندور کے اوپر کھڑے ہو کے ایک نان بھائی جب روٹی لگا رہا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے ہیلپر ہیں اور ڈیوٹی جو ہے صبح سے لے کے رات تک مشکل ڈیوٹی ہے محنت کش ہے مشکل کام ہے اور اس میں پروفٹ نہیں ہوگا اگر بچت نہیں ہوگی تو لازمی طور پر وہ کاربار افیکٹ ہوگا عشو صاحب یہ اس کو کس طرح دیکھا جائے میں چھوٹی سی گزارش کروں یہی روٹی بیچ کے میں نے اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دینی ہے یہی روٹی بیچ کے میں نے بزار سے چکن لینا ہے یہی روٹی بیچ کے میں نے دال سبزی گھی آٹا سب کچھ کریدنا ہے مرگی لینی ہے جو بڑی پینکی ہوگئی ہے صرف اور صرف جب روٹی پر فوکس کیا جاتا ہے یہ زیادتی ہے کیا تنہور والا اتنا بے باس ہے کمزور ہے سارا فوکس آپ نے اس پہ کرنا ہے بقایا چیزوں پہ کیوں نہیں فوکس ہوتا اور دوسری بات آپ نوٹیفکیشن کی کرتے ہیں مجھے صبح ثابت کرا جائے کون سی چیز نوٹیفکیشن کے مطابق بکری ہے ہم تو آج دس سن سے دس دن ہو گئے ہیں پندرہ دن ہو گئے ہیں منٹے کر رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے آٹے کی قیمت بڑھ گی ہمیں بھی اجازت دے دو صحیح اچھا اگر یہ دس سر پہ ہو جائے تو وارہ کھاتی ہے بارہ روپے کہہ رہے ہیں آپ دس سر پہ ہو جائے تو وارہ کھاتی ہے دیکھیں سر وارہ کھانے کی بات اور میں نے آپ کو ایک لوجیکلی بات بتائی نہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے اس کے بات آپ کا وزن بھی تو دیکھیں وزن بھی تو پورا اسی گرام نینہ کرتے وزن بھی کام ہوتا ہے سو گرام جو وزن کام ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا کبھی میں سپورٹ نہیں کروں گا ٹھیک سو گرام گورنمنٹ سو گرام روٹی کہتی ہے تو سو گرام اب پہلے ہم اللہ کے دیندار ہیں گورنمنٹ بات کی بات ہے جو ناپ تو ان کے لئے کمی کرتا ہے نا پہلے تو ہم تو دین سے جائیں گے نا تو ہمارا جو مسئلہ ہے ہم نے وزن اگر کمیٹ کر لیا ہے تو وزن پھر پورا دینا ہے اور جو وزن کم کر دے ابھی اگر ہم ریڈ نہیں بڑھاتے ہم پچاس گرام کی روٹی پکاتے ہیں وہ ہمیں وارا کھا جائے گی لیکن ہم نہیں پکانا چاہے سو گرام میں بھی اتنی سے روٹی عوام کو سو لرپے میں پڑے گی وہ سو گرام لیں گے نا دو روٹیاں لیں گے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کیا بارہ روٹی کی بات کر رہی اس میں کچھ لیندین کا مارجن ہو تھوڑا سا نجب بیٹھے تو صحیح مذاکرت کریں کوئی اصلا مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی صحیح بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی اور جو سمجھ جائے گی وہ کریں گے عوام کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے عوام کو ریلیف دیں گے محنت کا طبقہ ہے بڑی سخت محنت کرتے ہیں میں ہمیشہ سے آپ کا اپریشیٹ کرنے والے ہمیں آپ لوگوں کی محنت کو صبح سے لے کے شام تک اور آپ تو ماشاءاللہ جب دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں تندور کا جب ایک مالک ہے اس کو جب اس کے اخراجات کو دیکھتے ہیں آپ کی تو میرے خیال ہے جو نان بھائیوز کی دیاری بھی اچھی خاصی ہو گئی بھی ہے سرد دیاری کا دیکھیں ان کی دیاری ہمیں بڑھانا مجبوری ہے پتہ کہ یہ ہمارے پاس وہی پرانے لوگ ہیں نان کا کام کرنے والے اب اگر کسی کا بچہ نہیں بھینا پڑتا وہ تندور پہ کم از کم نہیں بھیجتا اس کو نیا کام سکھانے کے لئے یہ زیادہ تر لوگ جو لیبر ہے ہماری وہ گاؤں سے آتی ہے اور ان کے لئے پھر ریش کا بندو بس یہ سارا کچھ آپ اس شہر کے رہنے والے آپ کو اپنے اردگر دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو تندور کا کام سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو مشکل کام ہے سکھاتی ہی نہیں ہے سکھاتی ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے یار آگ میں ان کو جلائیں گے وہ کسی اور کام پہ ڈال دیتے ہیں تو ہمارا جو مسئلہ ہم نے گاؤں سے لیبر لے کے آنی ہوتی ہے پھر اس کا ریش کھانا پینہ سارا کچھ وہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس لیاز سے جو ہے اگر وہ ساری کاس ڈال لی جائے تو روٹی پہ تو پھر تو روٹی بہت اوپر چلی جائے لیکن یہ چیزیں ہم نے کبھی کون نہیں کی اس کے بعد کنٹرول رہے بجلی کنٹرول رہے تو نہ کبھی نار کی قیمت بڑھے اور نہ کبھی روٹی کی کیمت لیکن جیسے جیسے بلکل صحیح آفتار صاحب کا پورا وقف آپ کے سامنے آیا کہ اگر آپ بجلی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اگر آپ آٹا مہنگا کر دیں گے اگر آپ اس کے سرسد گیس مہنگی کر دیں گے تو یہ انگریڈنٹ ایسے ہیں کہ یہ لاہوی روٹی کو مہنگا کریں گے اور ویسے بھی میں نے کبھی مہنگائی کی سپورٹ نہیں کی لیکن میں ان مہنت کشوں کے بارے میں ایک پاس ضرور کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ نے چاہے صبح تین چار گھنٹے دوپیر رات کو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بلکل آگ کیوں پر کھڑے ہو کر کرنا ہے اور اس کے بعد سرکار آپ سے کہتی ہے کہ اس کی گوڈ ویل کے لیے آپ اس میں بلکل پروفٹ بھی نہ لیں کوئی منافعہ نہ لیں بچت نہ ہو بڑا مشکل کام ہے یہ میرے خیال ہے اس پہ سیریسلی ہم دردانہ غور کرنے کی ضرورت ہے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد میں تو مافیا کسی کو نہیں کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں اب مجھے ایک بات بتائیں میں افتا 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 ہمیں بیٹھیں میں ٹھیک ہے تندور چلاتے ہوں گے کوئی بہت بڑا بندہ ہوگا اس کا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار تندور ہو جائیں گے اس میں کس کو مافیا کہا جائے اب مجھے ایک بات بتائیں وہ کہتے ہیں یہ آٹا مہنگا ہو گیا تو روٹی مہنگی نہیں ہوگی کیا مجھے یہ بتائیں جیسے انہوں نے کہا جی سو گرام کی روٹی یہ فروفٹ کرتے ہیں اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہے میرے ساتھ آپ کیمرہ لیں ہم چلتے ہیں جن علاقوں کے یہ بات کرتے ہیں باہر دور دراز کے وہاں چلتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں کہ آپ واقعی سو گرام کی روٹی ہے اگر وہ روٹی سو گرام کی نہیں ہے تو یہ ان کے مطلب کرتا درتا ہے ادھے دار ہیں تو یہ بھی کسی دن سروے کریں اور جا کے ان کو لان تان کریں بھئی کیوں نہیں آپ دے رہے جب ریٹ آپ کو اس کے مطابق مل رہا ہے آپ نے ریٹ بڑھانا لیا ہے سو گرام کیوں کہتا ہے روٹی مل دی نہیں رہی اور اس کے بعد سنیں اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے رضا خستان صاحب نے کہا یہ ایک روٹ تیس لاکھ کے قریب یہ چکن جو ہے یہ کنزیوم ہوتا ہے ایک ہفتے میں اب اس کے اندر اگر آپ دور پہ چار پہ دس رو پہ بیس پہ لگائیں تو یہ دیکھیں کہ دیاری کتنے کی لگ رہی ہے اب اس میں انڈر ویٹ جو گوشت ہے ماہرین تب کا کہنا ہے کہ جو انڈر ویٹ اس وقت بھک رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے وہ بیمارییں پیدا کرے گا وہ سید کے لیے نقصان دے ہیں میرا مطلب ہے عذاب میں مطلع کر رہے عوام کے اوپر بیماریاں لائیں گے یہ صرف اپنے منافع کے لیے تھوڑے سے پیسو کے لیے چند ٹکوں کی خاطر یہ بھی قریب کا احساس نہیں کر رہے حکومت تو ویسے ہی نہیں کر رہی نا نہیں یہ تو مجھے حکومت امران خاص صاحب ہمارے کھڑا رہی ہیں وہ جو مرگی کی قیمت اس وقت ساڑھے چار سو چلی گی یہ ٹیسٹ میچ کے اندر اتنا سکور ہوتا ہے ہوتی جو سنچری کے اوپر تھی لیکن چونکہ وہ کھلانی ہیں ان کو بات سمجھاتی ہے سنچری کی خوش ہوتے ہیں وہ سنچری سے تو یقینی بات چار چار سنچری ہیں ساڑھے چار سنچری ہیں مرگی کرے گی تو غریب تو مارا جائے گا نا وہ گین جو آگے لگے نہیں حکومت کو کرنی چاہیے نا عام آدمی کی بات حکومت کو کرنی چاہیے حکومت عوام کی نمائندہ ہے نا اس میں اس میں کسی اور اب اس کا آگے کیا نظر آ رہا ہے یہ ریٹ اب چار سو اکاون پر تو چلا گیا یہ مزید کتنا جائے گا اوپر میں تہلے ایک عشتب صاحب نے ایک بات کی اس کا مس کنسپٹ ڈویلپ ہوتا ہے اور مس انڈرسٹینڈگ ہوتی ہے اور آلیڈی جو کچھ بھی ہے مرگی بھی رہیل ابھی بھی ایک کمپیرٹی پرائیس میں آئی ہے نہیں صرف آپ بڑے کوش کے برابر تو چلے گئے ہیں نہیں صرف زیادہ سن لیں کہ یہ جو انڈر ویٹ والی بات ہے یہ بالکل غلط ہے جب یہ کنٹرول آس فارنگ میں نہیں تھی آئی اس وقت ون پوائنٹ فائیو کیجی سے لے کے ٹو کیجی کا برڈ سیل ہوتا تھا اور جو ون پوائنٹ فائیو کیجی کا برڈ ہے اس کو پریمیم ریٹ ملتا تھا کنٹرول آسنگ میں آنے سے یہ جو ہمارا بیریئر تھا دو کیجی والا وہ ٹو پوائنٹ فائیو کیجی پر چلا گیا اور یہ پوری دنیا میں ہوا ہے اچھا برڈ آنا شروع گیا برڈ برڈ وہ بھی اچھا تھا برڈ جو آ رہا ہے وہ بھی اچھا ہے جو برڈ نہیں اچھا وہ فام پر ہی کلو ہو جاتا نجم صاحب آپ اپنے پشاور ایک کلو ٹک بھی بک رہی ہے میری بات آپ کی مہنے سنی ہے آپ پشاور میں اپنے کوریسپانڈنس کو بھیجیں جب سے پشاور میں پولٹی شروع یا ستر سالوں میں وہاں مرگی بکتی سوا کلو کی ہے اگر آپ وہاں پہ تیرہ چودہ پندرہ سو گرام کی لے جائیں گے پیمٹ آپ کو سوا کلو کی ہونی ہے اگر سور پہ کلو ہے تو آپ کو ایک سو پچیس ملنے ایک سو پچاس نہیں ملنے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈر ویڈ برڈ ہے اور یہ خراب ہے نہ ٹٹال چاہے وہ سوا کلو کی جب کہاں تک جائے گا ریٹ کہاں تک جائے گا دیکھیں میری تو دنیست میں جیسے ہم عید کے اوپر ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کو آگے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بہت سارے فیکٹر کام کر رہے ہیں اس میں صرف ڈیزیز فیکٹر ہے یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر سرولنس کرے مانیٹرنگ کرے ڈیزیر کی ریڈکیشن پر کام کرے ہمارے حکومتی دارے تو کیسا کام کرنیے ہیں میں سمجھتا ہوں پری مونسون بھی جو ہوتی ہے جولائی میں جا کے مونسون شروع ہوگی میں اس طرح بھی آ رہا ہوں بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی ہمارے پنجاب کی آپ کی پولٹی انڈسٹی کا آل موست نائنٹی مور دن نائنٹی پرسنن پنجاب پروڈیوسر ہے اور سیونٹی پرسنن پنجاب اس کا کنجیومر ہے ہمارے جو لائیسٹارک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو پولٹی کو دیکھنے والے دارے ہیں ان کی اس کی پروڈیکشن کو پر توجہ نہیں ہے کوئی نہیں پتا کہ کوئی ڈزیز آئی ہے اس کو ریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوئی ویکسین بنانی ہے نہیں بنانی ہے فارمر کی سہولت کی لائیسٹویلمنٹ آج سے دس سال پہلے کچھ شیٹ اپ تھا بیس سال پہلے بہت اچھا سیٹ اپ تھا تیس سال پہلے ہر گاؤں دے آدمے سیٹ اپ بنے ہوئے تھے سرکار کی سطح یہ ڈزیز پہلی دفعہ نہیں آئی ہر سال تقریبا اب آجاتی ہے سرکار کی سطح پہ کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی نہ ٹڑا ویسے تو دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اس پرائیس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کو کنسر نہیں ہے گورنمنٹ کو بھی کنسر نہیں ہے ہمیں بھی کنسر نہیں ہے روز یا ڈی سی صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے یا سیکٹری لائشتاک سے ہو رہی ہے چیز سیکٹری صاحب سے ہو رہی ہے سمنیہ بان رہی ہے پریزنٹیشن بان رہی ہے چیز منسٹر صاحب نے لینی ہے پرائی منسٹر صاحب کو جانی ہے ایسا قطر نہیں ہے کہ حکومتوں کو اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی پلاننگ نہیں کریں گے آپ کوئی ڈیولمنٹ نہیں کریں گے آپ ضرورت کے وقت ڈیوٹیز اور ٹیکسیز کو کم نہیں کریں گے اب فار ایکزیمپل جب مکہی آٹھ نو سو والی اٹھارہ سو دوزار میں من پہ گئی تو دوزار تیرہ میں ہماری ڈیوٹی اور ٹیکس لگا ہوئے امپورٹ کے اوپر کوئی فارٹی ون پرسنٹ ہے اور جو مکہی کے ایگری کلچر پروڈیوسر تھے یہ دوزار تیرہ میں انہوں نے لگوایا آج تک وہ ٹیکس لگایا اور ایک دانہ مکہی کا امپورٹ نہیں ہوا ہم پچھلے چھ ماہ گورنمنٹ کو پیٹتے رہے کہ فار ونس آپ ہمیں امپورٹ کی اجازت دیں ہم ایک دفعہ مکہی ضرورت کی منگواہ لیں گے ہمارے مہی جون تک جون تک ہمیں چاہیے مہی کے انڈ تک ہمیں ٹائم چاہیے ہم مہی ختم ہو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ نے نہیں کیا ہم مہی کے انڈ میں نئی فصل آ رہی ہے مکہی نہیں آ رہی ہے گندہ مارے ڈی آگے لیکن گندہ پتہ نہیں صرف آپ کے دن سمرز بنتی ہیں سوچتے ہیں اس پہ اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا اللہ کرے کہ وہ کچھ اس پہ ہو کوئی آگے بات آگے آگے بڑھے جائے اس وقت مشکور ہوں میں آپ کا تشریف لانے کے لیے آفتاب گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نظر خونس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ناظرین ساری صورتیار آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ اس وقت جو چیزیں مہنگی ہوتی چلی جاری ہیں اس کی وجوہات ہے کیا جب آپ انپورٹس کو مہنگا کر دیں گے جب آپ روٹے کی بات کریں گے آٹا مہنگا ہو جائے گا تو اس کے بعد یقینی طور پر کسی طور پر بھی سستی روٹی وہاں پر نہیں مل سکے گی جب ڈیزیز آ جائے گی اور آپ ڈیزیز روکنے کے لیے بیماری روکنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے انپورٹس مہنگی ہوں گے تو پھر مرگی بھی مہنگی ہوتی چلی جائے گی جواز ہمارے پر ساری چیزوں کے موجود ہیں اور اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ کرے کوئی روکے اس کو کوئی سوچے اس پر کوئی بات کرے ورنہ آہستہ آہستہ غریب کے لیے جیسے اسے سب کہہ رہے تھے زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائے گی اللہ کرے بہتری ہو اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ